اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا خیریت سے ہیں امید ہے آپ ٹیک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر سے بلکہ خیریت سے ہوں کچھ دن ہم ہمارے گھر میں کام ہو رہا تھا اور صفائی سترائی ہو رہی تھی کیونکہ ربزان آ رہا ہے تو ہم نے کہا کہ کچھن کی ویڈیو کو ریٹ کر لیں تو یہ ہم نے کچھ شیٹے لگائی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کچھ شیٹے لگائی ہیں اور ہمارے کچھن جو ہیں وہ جو ساف سترہ لگ رہے ہیں اور اب ہم اس میں ریسیفی سکھائیں گے آپ کو آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ مرکیٹ میں آئی بڑی مرچے ہیں جو کوڑی نہیں ہوتی اس کا ہم جہاں بڑی ہوئے مرچے اور مسالے سے بڑی ہوئی مرچے سکھانا سکھائیں گے تو یہ ہم نے آٹ نو مرچے لی ہیں اور یہ سائز میں بھی بڑی ہیں اور موٹی بھی ہیں تو اس کو ہم اندر مسالہ ہم ایٹ کریں گے وہ بھی آپ کو بنانا سکھائیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے مرچ لی ہیں اور اس کو ہم نے دو کے ساف کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم یہاں سے اس طرح کٹ لگائیں گے اس طرح اپنے کٹ لگانا ہے سارے مرچوں کو آپ نے اس طرح کٹ لگانا ہے یہ بہت زبدس سپائسی مسالوں کے ساتھ بنتے ہیں اور آپ بھی اسی طرح ٹرائی کریں بہت زبدس بنی گیا آپ کی مرچے بھی تو آج کل یہ مرکیٹ میں آئی ہوئی ہیں کیونکہ یہ بہت زدی بنتی ہیں یہ ہم نے موٹا سا ایک مرچ لیا ہوا ہے اس کو بھی ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ہم نے سارے مرچوں کو کٹ لگا لیا ہے یہ ہم نے مرچوں کو کٹ لگا لیا ہے اب اس کی فیلنگ کے لیے جو مسالہ ہم بنائیں گے یہ ہم نے فرائی پیل لیا ہے چھوٹا سا تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تقریباً دو تین چمچ زیرہ یہ ہم نے دو تین چمچ زیرہ لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک ڈیٹ چمچ آمچور کا پورڈر کیونکہ جہاں آدھر نے یہ مرچیں ہوتی ہیں آپ نے اس کی کونٹیٹی کے حساب سے آپ نے اس کا مسالہ ایٹ کرنا ہے بنانے اس کا مسالہ کے اس میں پوری طرح سے مرچ میں آ جائے اور یہاں پہ ہم ڈالیں گے کچھ اور مسالیں سپائسی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھٹکی جہاں حلدی کالی میرچاندہ چمچ اور یہ ہے ریڈ چیلی جو ہے سپسی ہوئی اس کے بھی آدھی چمچ لیسن کا پورڈر آدھا چمچ اور ادھر کا پورڈر آدھا چمچ یہ اس کا مسالہ ہے اور اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب اس کی اچھی طرح سے خوشبو آ جائے اور ہم اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ بھونیں گے اس کو تاکہ یہ روسٹڈ سا بن جائے جو نمک ہیں وہ ہم بعد میں ایٹ کریں گے اب اس کی ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگی ہے تھوڑا سا میں اس کو اور بھونیں گے بہت آسانے سپی ہیں آپ بھی ٹرائی کریں بہت مزک لگی گی بہت آسانے سپی ہیں بہت آسانے سپی ہیں موسیقی 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 ہم جب تھوڑا سا ٹڑڑا ہو جائے تو ہم اس کو تھوڑا سا گرینڈ کریں گے زیادہ پودر کی فارم میں نہ ہوں دردر سا آپ اس کو گرینڈ کر لیں ہم نے اس کو دردر سا پیس لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا نمک اور اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایک نیمو کا رض ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آپ سفیل سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو نیمو کا رض کم لگی تو آپ جس طرح میرے نیمو میں رض ڈال سا کم تھا مسالہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے میرچ لے کے اگر آپ اس کے بیچ ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا سکتے ہیں تو میں نے نہیں ہٹا ہے اب میں ہٹا دیتی ہوں آپ کو دیکھانے کے لیے کہ اگر بیچ بھی آپ ہٹا دیں تو اس سے بھی آپ کے بن سکتے ہیں اگر آپ نہ ہٹانا چاہتے ہیں تو کوئی مسل نہیں ہے اب ہم اس کے اندر پیلنگ کرتے ہیں اس طرح اچھی طرح آپ پریس کریں اس کو تاکہ جو مرچ میں مسالہ ہے وہ ہور آ جائے اور یوں اس کو دبائیں یہ اسی طرح آپ نے سارے مرچوں کو کر کے رکھتے جانا ہے آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں چمچ کے ساتھ جس طرح آپ کو آسانی لگیں اسی طرح کریے جس طرح ہم نے یہ مرچیں مسالہ سے بھر لی ہیں اسی طرح آپ نے سارے مرچوں کو بھر کے رکھ دینا ہے سائٹ پہ اور پھر اس کو ہم فرائی کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے یہ سارے مرچیں ہمیں نے اسی طرح بھر کے رکھ دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیلنگ ہمارا ہو گیا اس پر اندر اور اب ہم اس کو فرائی کرنے کا طریقے بتاتے ہیں مرچ کو فرائی کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو فرائی پر ہے اس میں ہم نے کوکنگ آئل ڈال دیا ہے اور ہم نے چولے جلا لیا ہے اب ہم اس میں جو مرچیں ہیں وہ ڈالیں گے جب تر یہ کوکنگ آئل جہاں یہ گرم ہو جائے کوکنگ آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم ایک ایک مرچ اس طرح ڈالتے جائیں گے اور اس کے اوپر ہم نے طرح سے ڈکڑنا رکھنا ہے کیونکہ اس کی چینٹے جو ہیں وہ اوپر اڑیں گی پھر جلنے کا طرح سا بہت ہے مسئلہ پہ تو اس کے جسے ہم نے اس کے اوپر ڈکڑ رکھ دیا ہے مرچو کی سائیڈ ہم نے چینج کر دی ہیں اور یہ تقریباً پک چکی ہیں اب ہم اس کو فلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں مرچے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور یہ جو باقی مرچے ہیں یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں اس میں اور اس کی چینٹے بہت زیادہ تیزی سے اوپر آتی ہیں تو اس کے اوپر ہم ڈکڑنا رکھ دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم باقی بھی فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنے ضبردس مسالہ اس میں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے اسی طرح بنائیے اور اپنی دعا میں شامل کیجئے اللہ حافظ